ابو موسیٰ شریع گورنر تھے نا تو حضرت عمر کو پتہ چلا آپ نے فرمایا تھا کہ ترکی گوڑے پر سوار کوئی نہیں ہوگا اور جو تعائف دیں گے لوگ وہ سرکاری ہوں گے اس کے ذاتی وہ نہیں رکھ سکتا اور دوسرا دربان کوئی نہیں رکھے گا ترکی گوڑے پر سوار کوئی نہیں ہوگا اچھا نہ ہوا آٹا نہیں کھائے گا یہ گورنروں کے لیے پابندیاں تھی ابو موسیٰ شریع کے بارے میں شکایت ملی تو آپ نے بلا لیا تو فرمایا کہ یہ توفے جو ہے تم رکھ لیتے ہو یہ تو قومی ہے کہا جی یہ مجھے دیتے ہیں فرمایا کہ تجھے نہیں دیتے تیرے عوضے کو دیتے ہیں بہرحال حضرت عمر نے ان کا سارا کچھ کپڑے تروا کے نہ ٹارٹ کا لباس پینا کر بہت ساری بیت المال کی بکرییاں کوئی چار پائنٹ سو بکرییاں آگے لگائیں فرمایا جاؤ جا کر یہ چراؤ آپ شاہر وہ ڈنڈا بھی آت میں پکڑایا فرمایا جاؤ بکریوں کو سبالو تو جب انہیں ججد محسوس کی تو فرمایا تمہارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے یہ تو حضور کی وجہ ہے کہ تمہیں آج گورنری مل گئے